بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سوارات کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں خاص کر ہم بات کریں گے درہم اور ریال کے مطلق کیوں سن لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ابھی مکمل طریقے سے کام کے اوپر واپس لوڑ چکا ہوں میں انشاءاللہ جو بھائی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں یہ ورس اپ کے اوپر جو بھائیوں نے مجھے کام وغیرہ کا مطلق بولا ہوا ہے جو بھی ماملات ہیں انشاءاللہ آج سے ایک متواتر طریقہ سے سٹارٹ ہو جائیں گے اچھا برحال جی ہم ریال ریٹ و درہم ریٹ کے مطلق بات کریں گے میں درہم ریٹ اس لیے ایڈ کر رہا ہوں اس ریڈیو میں کہ پاکستان اوپن مارکٹ میں درہم بھائی ریال کی نسبت تقریبا دو روپے مہنگا دے ہوتا ہے تمام سعودیہ میں رہنے والے بھائیوں کے لیے بھول رہا ہوں کیونکہ دو بھائی میرے دوائی وغیرہ میں آیا وہ تو درہم ہی لے کر جائیں گے ان کو تو ٹینشن نہیں نہیں ہے یا آپ کتری ریال کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو کتری ریال بھی سعودی ریال کی نسبت تقریبا دو روپے مہنگا ہے اچھا اگر آپ میں سے کوئی بھی میرا پردیسی یعنی کہ دوست اگر یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں یہاں سے درہم بھائی کر لیتا ہوں ریالوں کے لیتا ہوں میں سال کے طور پر بیس ہزار ریال ہیں یہ دس ہزار ریال ہیں تو میں ان کے متبادل درہم لے لیتا ہوں پاکستان اوپن مارکیٹ میں یہ تیز ہے تو مجھے فائدہ ہو جائے گا سن لیں میں آپ کو یہ بولوں گا کہ اگر آپ دمام بکیک الہاسہ احفوف اس پٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اس کے علاوہ اور بھی شہر ہو سکتے ہیں جی اس پٹی کے اوپر تو میں خود رہ چکا ہوں دو سال اور یہاں پر اگر آپ کسی بھی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کتری ریال عام مل جائیں گے جو کہ ریالوں کے بالکل سیم سیم چلتے ہیں تو بات کرنے کا صرف مقصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے کتری ریال یا درہم ایکسچینج کروانا چاہیے یا کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو ریال دے کر درہم یا کتری ریال لے لیتے ہیں اس میں ایک دو حلالے تک کا آپ ڈیفرنٹ بول سکتے ہیں وہ بھی نہیں میرے حساب سے ہونے چاہیے اگر اتنا کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے جی ورنہ وہ بھی نہ کریں سیدھے ہی سیمپل ایکسچینج کر لے اگر کسی کے پاس پڑے ہو اس کو بولے کہ بھائی مجھے دے دے تو پھر آپ کو بیسٹ ہے پھر آپ کو فائدہ ہو جائے گا پاکستان میں تقریب انہیں اگر آپ بیس ہزار درہم بھی لے کر آ جاتے ہیں تو آپ کو چالیس ہزار کا اس کے اوپر فائدہ ہو جائے گا ہاں اگر آپ بھائی اس کو تین چار حلالے چھوڑ کر یعنی کہ مہنگا لیتے ہیں تو پھر آپ کو فائدہ کے جگہ کے اوپر نقصان ہو سکتا ہے یہاں آپ کے برابر ہی ہوں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے درہم اسی صورت میں آپ کو فائدہ دے گا اگر وہ آپ کو ریال کی نسبت سیم سے ملے اور رہی بار ڈالر کی تو ڈالر آپ سعودری بیاک بینکوں سے عام پرچیس کر سکتے ہیں لیکن ڈالر لے کر اپنے پاس آپ کو رکھنے پڑیں گے پاکستان میں آپ کو پتا ہے ڈالر دو سو اٹھتر روپے پرس میں ابھی بھی ہے برحال وہ رکھنے پڑیں گے آپ کو اس لیے اپنے پاس کہ آپ کا ایک تو ویلٹ میں آسانی سے آ جائیں گے دوسرا آپ نے جب چھوٹی آنا ساتھ لے آئیں گے ڈالر گریٹ بڑھ جائے گا تو آپ کو اچھا خاصف فائدہ مل جائے گا یہ چیز ہوتی ہے ویسے پاکستان میں ڈالر ریال کوئی بھی چیز یعنی کیسی کوئی بھی کرنسی وہ آپ اگر سیف کرتے ہیں لیتے ہیں تو وہ قانون جرم ہے ہاں جو پردیسی ہیں ظاہری سے بات ہو یہاں پر کماتے ہیں آپ یہاں پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ریال بھیجنے چاہیے یا نہیں کیا معاملات ہیں اس کے مطلب تمہیں یہی بولوں گا کہ پچھلے ویک کی رپورٹ ہے کہ پاکستانیوں نے ریکارٹ ہو رہے ہیں اوبرسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں جو رکوم بھیجی ہیں ان میں سر فرست پتے کون ہے ہم جو سعودیے پر بیٹھے ہوئے ہیں تمام دوست اخباب آپ سر فرست ہیں آپ نے سب سے زیادہ بھیجی ہیں تو بھئی ریٹ ابھی بھی ریال کا اچھا ہے کوئی کم نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ دو چار رپے پانچ رپے ڈاؤن ہو جائے گا آنے والے وقت میں تو ایسا بالکل نہیں ہوگا میرے نزدیک میرے نزدیک آنے والے ٹائم میں ریال میں اضافہ ہی دیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ جو بھائی یہاں پر رکھتے ہیں جی ضرورت تحت گھر بھیجیے باغی سیف کر لیے جب چھوٹی جائیں گے اس ٹام ساتھ لے جائیں گے وہ بھی اچھا بات ہے یار آپ نے لے کر ہم نے لے کر ایک دن پاکستانی جانے ہے کون سا یہاں پر اڑا دینے ہیں تو بہرحال وہ بات یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پر رکھ لیتی ہیں تو وہ انشاءاللہ جب پاکستان جائیں گے نا چھوٹی تو اس ٹام ان کو لاکھوں کے حساب سے فائدہ ہوگا اچھا جی ہم چلتے ہیں ریڈ کے مطلق اور آپ کو میں مختلف بینکوں کے حساب سے بتا دوں ٹیلیمنی یعنی کہ اے این بی بینک کی اگر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے چالیس پیسے دس ستنہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے اٹھتیس پیسے اور بھائی دس ستنہ انٹیس ریل ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی ہم بات کریں تو ویسٹن یونین بھائی آج کا تہتر روپے اٹھالیس پیسے ریٹ دے رہا ہے اور دس ستنہ انٹیس ریل فیز کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینک کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 30 پیسے رہا اور 10-17-23 ریل فیز کے ساتھ سٹی سی پیک کی اگر بات کر لیں تو 73 روپے 42 پیسے ریٹ اچھا ریٹ ہے اور اگر فوری بینک بینک زیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 47 پیسے 10-17 اور 23 ریل فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بجھنے چاہتی ہیں جو کہ 73 روپے 78 پیسے ریٹ دے رہا ہے ہم ایک کوئی پیک کی بات کریں جو کہ 73-43 ریٹ دے رہا ہے آپ اگر فرینڈی کا ثروبہ بجھنا چاہتے ہیں تو فرینڈی جو آج کا ریٹ دے رہا ہے وہ 73 روپے 33 پیسے دے رہا ہے اور فیرسن کی بھی وہی ہوتی ہے 10-17 اور 23 ریال